اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ سبھی بلکل چک تھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آج کس ویڈیو میں میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں موسم سرما سپیشل گجریلا مطلب گاجر کی خیر جسے کہا جاتا ہے جسے بنانا بہت زیادہ آسان ہے اور یہ بہت ہی ایزی لی بن کے تیار ہو جاتی ہے اس ریسیپی کی خاص بات یہ کہ اس میں میں ایک ایسا سیکرٹ انگریڈینٹ ایڈ کروں گی جس سے کہ آپ کو جو گاجر کی خیر ہے بلکل شادیوں والی خیر کی طرح بن کے تیار ہوگی آپ نے ویڈیو کو سکیپ بلکل بھی نہیں کرنا ہے ویڈیو کو آپ لاس تک دیکھئے گا چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے گاجر کی خیر کی ریسیپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسیپی کو بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے سب سے پہلے لی ہے ایک کلو گاجر ہے ہمارے پاس جسے ہم نے پہلے اچھے سے واش کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسے گریٹ کر لیا ہوا ہے اور دوسری طرف یہاں پر ساتھی جی ہمارے پاس آ جاتے ہیں ایک کپ چاول ہے ہمارے پاس جسے یہاں پر ہم نے دو گھنٹے سے سوک کر کے رکھا ہوا اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ سے بہت زبدت سے سوفٹ ہو چکے ہوئے ہیں اور ساتھی یہاں پر ہم لیں گے ایک عدد بلینڈر جگ اور یہاں پر ہم ان چاولوں کو اس جگ میں ایڈ کر دیں گے اور یہاں پر ہم نے اس کو دردرا سا پیسنا ہے بہت زیادہ پیسٹ اس کا بلکل بھی نہیں بنانا ٹھیک ہے چاولوں کو یہاں پر ہم نے بہت زبدت سا دردرا سا پیس لیا ہوا ہے پیسٹ اس کا جو ہے وہ بلکل بھی نہیں بنایا اور اب ہم گیس کی طرف چلتے ہیں دوسری طرف یہاں پر ہم رکھیں گے گیس پر ایک عدد کڑا ہی اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے یہ گاجرے جن کو ہم نے گریٹ کر کے رکھا ہوا تھا ون کے جی کے برابر ہم نے گاجرے لے رکھی ہیں گاجروں کو ایڈ کرنے کے بعد ساتھ ہی ہم اس میں یہ چاولوں کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے جس کو ہم نے دردرا سا پیس لیا ہوا ہے چاولوں کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر ہم گیس کا فلیم آن کریں گے اور ساتھ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ہاف کپ کے برابر پانی پانی آپ نے بہت زیادہ ایک ہی مرتبہ میں ایڈ بالکل بھی نہیں کرنا ہے گاجروں کا بھی ابھی پانی اس میں سے نکلنا ہے اس لیے پانی آپ لوگ دیہان سے ایڈ کریے گا سب سے پہلے ہم یہاں پہ گاجروں کو اچھے سے گھلا لیں گے ٹھیک ہو گیا گیس کا فلیم میڈیم کر کے اسے یہاں پر ہم کور کر دیں گے اور چار سے پانچ منٹ تقریبا ہم اسے کور کر کے رکھیں گے گیس کا فلیم یہاں پر آپ نے ہائی جو ہے وہ بالکل بھی نہیں کرنا ملتے ہیں چار سے پانچ منٹ کے بعد اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں یہاں پر ہو چکے ہوئے ہیں چار سے پانچ منٹ اسے میڈیم فلیم پر کور کیے ہوئے یہاں پر آپ ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں گاجریں جو ہیں وہ سوفٹ ہو چکی ہوئی ہیں اور چاول جو ہیں وہ اچھی طرح سے پھول چکے ہوئے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ڈائی لیٹر ہمارے پاس دودھ ہے کچھا دودھ ہے یہ ہمارے پاس آپ کوئی سا بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اس میں ڈبے والا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کاجر کی کھیر میں جو دودھ ہے وہ ڈبل جاتا ہے ٹھیک ہے ڈبل سے تھوڑا سا آپ لوگ زیادہ ایڈ کر لیجئے گا ایک ہی لوگ گاجرے ہیں ہمارے پاس اور یہاں پر ہم نے ڈائی لیٹر اس میں دودھ ایڈ کیا ہے گیس کا فلیم یہاں پر ہم میڈیم کریں گے یہاں پر ہم اسے پکائیں گے میڈیم فلیم پر تقریباً پانچ سے چھ منٹ چمچ آپ لوگ اس میں چلاتے رہیے گا ٹھیک ہو گیا نہیں تو اس میں گھٹلیاں سی ہیں جو وہ بن جائیں گی اور یہ نیچے بھی لگ سکتا ہے آپ لوگ چمچ اس میں پانچ سے منٹ کانٹینیوزلی چلاتے رہیے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اس میں کتنے زبدد سے اُبال جو ہیں وہ آ رہے ہیں اس کو ہم مزید پکائیں گے اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہاف کپ ہمارے پاس چینی ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کام زیادہ کر سکتے ہیں اگر کم میٹھا پسند کرتے ہیں تو چینی جو ہے وہ کم ایڈ کر لیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے ساتھ اس میں ایڈ کر دیں گے خوشبو اور فلیور کے لیے دو چھٹکی یہ ہمارے پاس الائچی کا پاودر ہے آپ لوگ ثابت الائچی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پاودر ہے تو آپ وہ ایڈ کر دیجئے گا اور اس پوائنٹ پر آ کر ہم گیس کا فلیم بلکل لو کر دیں گے اور اسے ہم کور کر کے پکائیں گے سولہ سے اٹھارہ منٹ بلکل لو فلیم پہ ٹھیک ہے تاکہ کھیر ہماری جو ہے وہ زبردستی ٹھیک ہو جائے ملتے ہیں سولہ سے اٹھارہ منٹ کے بعد اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں آپ نے جانا بلکل بھی کہی نہیں ہے ہمارے ساتھ ساتھ جڑے رہنا ہے یہاں پر آپ دیکھئے اسے ہو چکے ہوئے ہیں کور کیے ہوئے پورے بیس منٹ بلکل لو فلیم پہ اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں گاجر کی جو کھیر ہے وہ بہت زبردستی ٹھیک ہو چکی ہوئی ہے اور چاول جو ہیں وہ اچھی طرح سے پھول چکے ہوئے ہیں یہ دیکھئے کتنی زبردستی یہ تیار ہے گیس کا فلیم یہاں پر ہم بند کر دیتے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس یہ بادام ہے بھری کٹ کیے ہوئے اور ٹو ٹیبل سپون ہی یہاں پر ہم بھری کے اس میں کٹ کیا ہوا پستہ ایڈ کریں گے اور اسے یہاں پر ہم بلکل تھنڈا کر لیں گے مطلب اسے ہم روم ٹیمپریچر پہ آنے دیں گے اور پھر ڈالتے ہیں اس میں ایک زبردستی اور مزیدار سی چیز جس سے کھیر جو ہے وہ بہت زبردستی بن کے تیار ہوگی جس طرح کی ہم شادیوں میں کھاتے ہیں ٹھیک ہے اسے بلکل تھنڈا کر لیتے ہیں روم ٹیمپریچر پہ آنے دیتے ہیں یہ لے جی گاجر کی کھیر جو ہے وہ ہماری روم ٹیمپریچر پہ آ چکی ہوئی ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہاف کپ ہمارے پاس کریم کے ہیں آل پر کریم ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس آل پر کریم ہے 200 ایمیل وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اچھی طرح سے ہم اسے مکس کریں گے بہت زبردست سا اسے کریمی فلیور آئے گا اس میں کریم کو ہم نے اچھے سے مکس کر دیا ہوا ہے اب ہم فائنل لک کی طرح چلتے ہیں آپ کو ڈش اوٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنی زبردست کتنی ٹیسٹی اور کتنی کریمی سے بن کے تیار ہوئی ہے فائنل لک کو آپ نے میس بلکل بھی نہیں کرنا ہے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی شاندار اور بہت ہی کریمی جو گاجر کی کھیر ہے ہماری وہ بن کے تیار ہو چکی ہے آپ لوگ اسے گرما گرم کھانا چاہے تو بھی کھا سکتے ہیں اگر اس کو آپ تھنڈا کر کے سرپ کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے بلکل اسی طریقے سے اس کو بنائیے گا بہت ہی زبردست اور شاندار سی یہ بن کے تیار ہوگی اگر آپ کو آج کی یہ میری سپیشل سی گاجر کی کھیر کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریے گا اور میرے چینل سبحان موڈ سیکرٹس کو ضرور سبسکرائب کریے گا اس کھیر کی ریسپی کو اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا تاکہ وہ بھی موسم سرما میں اسے اپنے گھروں میں ضرور ٹرائے کر سکے میں ملتی ہوں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا نیکسٹ ویڈیو تک آپ سبی کو کرتی ہوں اللہ حافظ